بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں الماس اور آپ کی خدمت میں لائے ہوں آج بہترین ریسپی اور رمضان سپیشل ریسپی ہے آلو پیاس کی ریسپی آلو پیاس پکوڑے کی ریسپی تو چلے چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے دیکھتے ہیں وہ کیسی بنتی ہے اور ان میں کیا کیا ڈلتا ہے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے دو لار سائز کے بڑے پیاز جسے ہم نے سلائسز میں کٹ لیا ہے اور ایک لار سائز کا ہم نے آلو لیا ہے جسے ہم نے اس طرح سے اس طرح پتلے پتلے کٹ لیا ہے جس طرح ہم چپس بناتے ہیں اور وہ ہم پیاز میں ہی ایٹ کر دیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم ون ٹیبل سپون کٹا ہوا سوگھا دنیا اور اس میں ڈالیں گے زیرا ون ٹی سپون اور وہ بھی ہم نے کوٹ لیا تھا اور یہاں پہ ہم ون ٹی سپون ڈالیں گے اور ساتھ میں نمک بھی ہے ون ٹی سپون اور یہاں پہ ہم اٹ کر رہے ہیں ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ون ٹی سپون اجوین اور ہاف ٹی سپون حلدی اور یہاں پہ ہم نے دو عدد کٹیوی ہری مرچے اٹ کی ہے اور اب یہاں پہ تھوڑا سام دھنیا اٹ کریں گے اور دھنیا اٹ کر لینے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے اسے بڑی مزدار ریسپی ہے پکوڑی کی رمضان سپیشل ہے تو انشاءاللہ اس میتھڑ کے ساتھ بنائیے آپ کو پسند آئے گی یہ ریسپی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے تو دیکھیں ہمارا یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب اٹ کریں گے اس میں ڈھائی سو گرام بیسن ایک کپ ہے یہ اور بیسن اٹ کر لیں گے اس میں اور بیسن اٹ کر لینے کے بعد اسے پھر سے ہم مکس کریں گے ان تمام مثالوں کے اندر یہاں پہ دیکھا آپ نے کہ ہم نے تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر دیا ہے اور پانی یہاں پہ تھوڑا سا لازمی اٹ کرنا ہے دیکھیں ہمارے ڈن ہو چکے ہیں تو چلے چلتے ہیں اب اسے فرائی کر لیتے ہیں تو کڑائی کو ہم نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور تیل اس کے اندر ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور دیکھیں آپ تیل اچھے سے گرم ہو رہے ہیں اس کے اندر اور چیک کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا اس میں ہم نے پکوڑے کا مکسچر ہوتا ہے وہ ڈالا ہے تو اس طرح آپ نے اس کے اندر پکوڑے اٹ کر لینے ہیں ٹھیک اس طرح سے اور بلڑی زبردست ریسیپی ہے ایک یونیک انداز میں بننے والے ہیں یہ پکوڑے آپ کے اور بلکل لچے دار کرسپی آئیں گے انشاءاللہ اور ٹیسٹ میں بھی خوبصورت ہوں گے اور دیکھنے میں بھی دیکھیں یہ ہافڈن ہو چکے ہیں ایک سائٹ سے اور اس کو پلڑ کے دوسری طرف سے ہم پکا لیں گے ٹھیک اس طرح سے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو دیکھیں یہ ہمارے پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں ٹھیک اس طرح سے ہم نے بکایا پکوڑوں کو بھی اس طرح سے فرائی کر لینا ہے تو ان کو ہم کر لیں گے سائٹ پہ اور جو بکایا پکوڑے ہیں اسی طرح ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے تو ہمارے پیارے پیارے پکوڑے ہیں ریڈی ہو گئے ہوں گے تو چلے چلتے ہیں ابھی آپ کو ہم اسے سرونگ پلیٹ میں فائنلس کا لک دکھاتے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں کتنے زبردست آئے ہیں بلکل کرسپی پکوڑے ہمارے دیکھیں بن چکے ہیں بلکل زبردست دیکھیں لک میں اور بلکل فل کرسپی اور فل یمی ہوں گے انشاءاللہ بہت مزیدار باہر سے اچھے ہوں گے انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ان کو بنا کر انشاءاللہ آپ کو آپ کی گھر والوں کو یہ کھا کر ان کا ٹیسٹ ان کا ذائقہ ان کا کرسپی پن پسند آئے گا تو ہمیں دیجئے اجازت چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا رمضانوں میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ